نمشکار ایس ایم نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں نام ہے کومل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایم نیوز آج ہمارے ساتھ ہے فوج جندہ پارٹی کے ادھیک شرام مہر ملک جی ملک جی آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے دنیا بات کومل سر میں بات کرنا چاہتی ہوں رفل کے بارے میں رفل میں ہو رہے گپلے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کومل آپ کو دھیان ہوگا یہ چناؤ سے کئی مہنے پہلے یہ مدہ خوب جوروں سے اچھلا تھا اور ایسا لگا تھا کہ شاید اب اس میں نیائے ہوگا سپریم کورٹ میں بھی داخل کیا گیا تھا لیکن وہاں بھی یہ کیس کسی طریقے سے کمجور کر دیا گیا اور فرانس کے بھوتپور راستپتی جب یہ سودا ہوا تھا جس راستپتی کے رہتے ہوئے ان سے بھی بیان لیے گئے تھے انہوں نے بھی صاف کہا تھا کہ جو وردوان جو سرکار کہہ رہی ہے یہ غلط کہہ رہی ہے ان کا فیصلہ الگ تھا اب بتائیے انہوں نے اسے تین گناہ زیادہ قیمت پر یہ خرید رہے ہیں لیکن یہ سرکار بلکل ایک دم تانہ شاہ طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے یعنی جنتہ کچھ بھی کہہ رہی ہے یا اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں یہ سنتے ہی نہیں ہیں یعنی وہاں ان کا جو انہوں نے جس ریٹ پر یہ خریدنے کا سودا کیا تھا اسے تین گناہ زیادہ ریٹ پر یہ خرید رہے ہیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا گفلا ہے اب اس کا ایک ہی راستہ ہے یہ نہ اپوزیشن پتہ نہیں کیوں کمجور پڑ گیا ہے اصل میں دکت کیا ہے کہ ہمارے دیش میں کوئی بھی پارٹی اماندار نہیں رہی آج تک کوئی بھی اماندار نہیں سب برشنہ چارہ میں لفت رہے اب ان کو جو ہے نا جب یہ کچھ بولنے لگتے ہیں تو یہ ان کو چپ کرا دیتے ہیں کیونکہ کمیاں ہیں ان کے اندر بھی کمجوریاں ان میں بھی ہیں یہ ان کو ڈرا دھمکا کر کے چپ کرا دیتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ہماری جنتہ کو کھڑا ہونا پڑے گا کیونکہ پیسہ جنتہ کا جا رہا ہے جہاں ہمارے لیے آ رہے ہیں وہ سرکار کے لیے تھوڑی آ رہے ہیں ان کے اپنے پرسنل پروپٹی تھوڑی ہے وہ ہماری پورے دیش واشیوں کی ہے تو ہمارا پورا حق ہے یہ جاننے کا کہ یہ جہاں پہلے اتنے کا آ رہا تھا آج اتنا مہنگا کیوں آ رہا ہے کیا قارن ہے بتائیے ہمیں اس کے اندر کیا اس کی قیمتوں میں کیونکہ اس ٹائم تو ان کی پوری قیمتیں تیہ ہو گئی تھی تو یہ ایسی کیا چیز ہے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں کچھ سپیسل ایکوپیمنٹ رکھا رہے ہیں کونسا سپیسل ایکوپیمنٹ ہے اور اس کا کتنا خرچہ بڑھ گیا ہے یہ پورا دیش کو بتانا پڑے گا ان کو اور میں تو سم کہتا ہوں کہ یہ ڈیل جو ابھی ابھی شریمان ہمارے رکشہ منتری مہود ہے اب گئے تھے فرانس میں وہ نیمبو مرچی کے پوجہ کر کے آئے تھے وہ رفال کی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیش کی جنتہ کھڑی ہو جائے اور یہ ڈیل ہماری تورنٹ یوں کی یوں روکی جائے پہلے اور اس کے پوری چھانبین کی جائے کہ اس میں سچمچ میں کیا ریٹ تھے اس وقت کیا ایکوپیمنٹ آ رہے تھے ساتھ میں اب یہ کہنے گے اب تھوڑے زیادہ ایکوپیمنٹ آ رہے ہیں تو زیادہ سے تین گناہ کئی مطوری بڑھ جائے گی تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی سچائی ہے یہ بلکل جھوٹ بول رہی ہے سرکار اور دبا رہے ہیں یہ اپوجیشن کو دبا رکھا ہے لیکن جنتہ کو نہیں دبا سکتے یہ جنتہ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور رفال کے اندر بہت بڑا گھپلا نظر آ رہا ہے بلکل صاف صاف اور اس کو ہم سب کو کھڑا ہو کر کے سرکار سے جواب مانگنا پڑے گا کہ ہمیں پورا دکھائیے اس کے پہلے کیا ایکوپیمنٹ آ رہا تھا ساتھ میں اب کیا ایکستہ آ رہا ہے اور اس کے کتنی قیمت بڑی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی قیمت بڑی اگر کوئی چیز ایکستہ آ بھی رہی ہے تو اتنی قیمت نہیں بڑی ہوگی کسی بھی حالت میں تو اپوزیشن کچھ نہیں کہیں گے اپوزیشن والے تو بالکل گیدل بن کے بیٹھ گئے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ڈر رہے ہیں ان سے تو یہ جنتہ کو کھڑا ہونا پڑے گا کومل آپ کے مادم سے میں پورے دیش واشیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں فوج جنتہ باڈی کے ساتھ آئیں اور ہم بالکل اس کی گمبیرتہ سے چھانبین کرائیں گے اور جو سچائی اس کی جو ہے جو انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کو ہم باہر نکالیں گے اور اس کے بعد یہ سودا ہوگا جب یہ کلیر ہو جائے گا کہ ہاں اس کے اندر کوئی دھندلے باجی نہیں ہے یا ہے تو کیوں ہے اور وہ سرکار سے جواب لیا جائے گا تب ہی ہم اس ڈیل کو آگے جانے دیں گے یہ میں چینل کے مادم سے پوری دیش واشیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب اکٹھے ہو جائیں اور ہم اس کا جواب مانگیں گے سرکار سے دہنے واد جہن اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے